السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ڈابا میں ہوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین سو مامید اگر آپ لوگ بھی میری طرح کور میں کڑائی تکے کھاکا کے تھک چکے ہیں تو یہ میری ریسیپی آج آپ لوگوں کے لیے ہے بہت ہی جھٹپٹ اور چٹکھارے دار اور مزے دار یہ جو چکن ہے نا وہ بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بس ایک کم کرنا ہے کہ ویڈیو کو بین اسکیپ کے لازلک دیکھنا ہے تانکہ آپ لوگ بھی یہ مزے دار سا چکن اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے جسے میں نے اچھے طریقے سے دھو کے ووش کر لی ہے اور اب میں اس کے اندر نا دیپ کٹ لگا لوں گی آپ نے ایک تیز شوری کی ہلپ سے نا تمام چکن کے اندر دیپ کٹ لگا لینے ہیں یہ کامنا اپنے نہایت احتیاط سے کرنا ہے کہیں آپ لوگوں کے فنگرز پہ یا ہاتھوں پہ کہیں کٹس نہ آ جائیں تو بس یہاں پہ جلدی جلدی اپنے سارے کے سارے چکن میں ہم لوگ کٹس لگا لیں گے کٹ لگانا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو اسے میرینیشن کریں وہ اندر تک ہمارے چکن میں چلی جائے تو یہاں پہ میں نے جلدی جلدی سارے کے سارے چکن کو کٹس لگا لیا ہے تو اب ہم اس کی میرینیشن کرتے ہیں میرینیشن کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے لسہ ندر کا پیسٹ ون ٹی سپون نمک نمک میں جب آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ نہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بھر کے میں اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچوں کا شامل کروں گی ون ٹی سپون چلی فلیکس شامل کریں گے ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کر دوں گی ہلدی کا بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اس کے ساتھ ون ٹی سپون پیسا ہوا سوکھا دنیا شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ثابت زیرہ شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کر دوں گی پیسا ہوا گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ہی لیول کر کے یہاں پہ میں پیسی ہوئی کالی میٹس کا بھی شامل کر دوں گی اور اس کے مزے کو اور زیادہ بڑھانے کے لئے ایک کپ اس کے اندر پھینٹی ہوئی دہیں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اگر دہیں کھٹی ہے تو پھر تو اس کا فلیور بہت ہی زیادہ جو مزے کائے گا اور ساتھی میں اس کے اندر دو لیمن کو سکویز کر کے ڈال دوں گی فرائی چیکن ہو اور اس کے اندر لیمن نہ ڈالے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا بہت ہی چٹ پٹا اور کھٹا مٹھا سا فلیور آتا ہے جب آپ لوگ لیمن ڈال دیو اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ لوگ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی کھوں گی کہ آپ نے لیمن ہی ڈال لائے اور لاس میس کے اندر دو سے تین چھوٹکی میں فوڈ کلر ڈال دوں گی زردہ کلر تو یہ آپشل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے جو چیکن کا کلر آنا وہ بہت ہی زیادہ آنا مزے کھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے چیکن کے اوپر میریریٹ کر دیں گے کٹس کے اندر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے اس چیکن کو اوپر نائٹ رکھنا ہے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ نے ضرور اسے آدھا گھنڈا تو آپ نے اس کی میریریشن کے لیے ضروری دینا ہے اور اسی بھی چکر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو چی لگے تو اسے لائک اور شیئر تو ضروری کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کی جگہ تاکہ آپ کو میری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھے بھی نئے نئے ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکیں چیکن کو میریریٹ کر کے میں تقریبا یہاں پہ ایک گھنٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اسے نہ اوپر سے کبر کر کے کچن کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دینا ہے لیکن اگر گرمی کا سیزن ہے تو آپ نے اسے پھر اپنے فریج میں رکھ لینا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے پیارے سے پیر میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی بہت ہی کم آئل میں یہ ہمارا چیکن بن کے تیار ہو جاتا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے اندر یہ جو میریریٹ کیا ہوا چیکن ہے وہ شامل کر دیں گے برتنوں کو اچھے سے صاف کیا کریں تانک اللہ پاک ہمارے رزق میں بڑکتوں کو بھی بڑھ کر آ رکھیں تو سارے مکس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چیکن کو بھی اور سارے کے سارے مرچ مسالوں کو بھی اب آپ نے کیا کہنا ہے کہ تیز آنچ پہ اس چیکن کو کوک کرنا ہے تب تک جب تک چیکن کا اپنا پانی اور دہی کا پانی نکل کے نہیں آ جاتا تب تک آپ لوگوں نے فل تیز آنچ پہ اس کو کوک کر لینا ہے اور ویڈیو کو سکپ کر کے بلکل بھی نہیں جانا کیونکہ ابھی میں آپ کو لاسٹ میں ایک بہت ہی حاصیز بھی بتاؤں گی جس سے اس کا ذائقہ بلکل بڑے بڑے ریسٹورنٹس والا ہو جائے گا تو یہ دیکھئے تیز آنچ پہ میں اسے پکا رہی ہوں اور اس میں یہ بڑے بڑے ببلز بس بننے لگ گئے ہیں جب اس ٹیچ پہ آپ کا چیکن آ جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر دینا ہے میڈیوم فلیم کے اوپر تاں کہ ہمارا جو چیکن ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے صرف آٹھ سے دس منٹی سے پکایا ہے تو چیکن ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی کر لیں گے بنائی تیز آنچ کے اوپر تاں کہ یہ جو دہی والا پانی ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے ڈرائے ہو جائے میں بھی صرف دو سے تین منٹ لگیں گے اور جب اس کا اس طریقے سے آئل بائن نکل آئے گا بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ہمارے چیکن کی تو اب ہم اس کے ساتھ ایک بہت ہی حاصل ٹریٹمنٹ کریں گے اور دوسری طریقے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کوئلے کو چولے کے اوپر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو جیسے ہی کوئلہ دھہک جائے گا درمیان میں ایک چھوٹی سی روٹی کا پیس رکھیں گے اور اس کے اوپر کوئلہ رکھیں تو اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے تقریباً پان سے سات منٹ کے لیے تاں کہ بہت ہی مزے کا سموکی سا فلیور ہمارے چیکن میں ایڈ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پان سے سات منٹ کے بعد بہت ہی مزے کا سموکی فلیور والا ہمارا جو چیکن ہے وہ بن کے تیار ہو گئے اب میں اسے ڈیش آؤٹ بھی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے اس کی فائنل لک بھی دکھاتی گئے یہ کتنا زیادہ مزے کا لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو تو بہت ہی زیادہ کمال کیا رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک ہماری چیکن کی کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ اسے نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اور ہڑی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ لگے گا تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹریک کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں تو ہمیں یاد رکھے گا اپنے بہت زیادہ حیاء رکھے گا اللہ حافظ